نگران مرکزی مجلس شورا نے مدنی مذاکرے سے قبل شرکہ اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ آپ نے مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ بھی لیا آج جو امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ذکر مبارک ہے تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے نام و نصب ذرا غور سے سن لیں محمد بن عدریس بن عباس بن عثمان بن شافعی فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے ایک کول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس تو امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر آپ کے موں میں اپنا لہاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرما آپ آخری عمر میں بغدہ سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمع بعد نماز مغرب چون برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کے فیرز دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی نام آتا ہے ہماری جو سوسائٹی ہے معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر مطلب کہ نی انڈرسٹیننگ ہو رہی تو نی انڈرسٹیننگ ہو رہی لیکن ہماری محبتیں تو نانا ٹوٹیں کوئی جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے میرے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ کی تکلید اختیار کی تو آپ دیکھئے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایق بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے ان چاروں میں سے کسی ایک کی تکلید کرتے ہیں جی مرتی صاحب آج امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے یا ماشاءاللہ مجھے آپ کا مچھورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دن جو ہوا تھا آپ نے امام اینہ کے پیارا محبت کی بزرہ جو ہے وہ قائم تھی تو مندر چینل کے ناظرین کے لئے عرض کرتا جاتا ہوں کہ دعوت اسلامے کے اندر بہت سارے شافع پائی جاتے ہیں جی جی